اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم آ چکے ہیں ندوہ کے مین گیٹ جو انشاءاللہ ایک ایک کر کے مختلف مقامات کا تعرف کرائیں گے یہ دیکھئے ندوہ العلماء یا باہر کا حساب دیکھ رہے ہیں یا دیکھئے دارالعلوم ندوہ العلماء صاف لکھا ہوا ہے یہاں سے مجھے ایک بات یاد آئی وہ اے بے پی کا وہ میڈیو والے نے جو ہے اس کو نوازت اللہ علماء نوازت اللہ علماء نے ان کا تلفز کر دیا تھا بہت سارے موزی کا خیز باتیں ہو گئی تھی وہ بہت سی دیکھئے باہر کا حصہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ندوہ کا دیکھئے جانوں طرف روڑ جاتی ہے آپ دیکھئے باہر کا یہ باہر کا حصہ ہے اور پھر انشاءاللہ ایک کر کا اندر کا میں تعرف کراؤں گا آپ کو مختلف مقامات ماشاءاللہ یہ گیٹ پر محافظ رہتے ہیں گارڈ چوبیس گھنٹے یہاں پر گارڈ کے نظام ہوتا ہے بچوں کے نگرانی کے لیے کون پہار سے آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں یہ دیکھئے آپ کو مین گیٹ کے سامنے کا حصہ جو آپ کو میں دکھا رہا ہے اندر کا حصہ یہ ہے سامنے کا حصہ بہت ہی دلکش منجر ہے اور آپ کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ مسجد کا بھی تعریف کرواؤں گا ماشاءاللہ آپ یہ سامنے کا جو ہے باہر کا یہ اندر کا حصہ آپ جو دیکھ رہے سامنے ماشاءاللہ آپ کو یہاں پر جو گارڈ ہمیشہ تینات رہتے ہیں ماشاءاللہ ان سے بھی تعریف آپ کو کرائیں گے جی سلام علیکم رحمت اللہ جی آپ پہ گارڈ جو رہتے ہیں کہ کر کے ڈیوٹی آپ کا رہتا ہے یا اور بھی سارے لوگ اس میں یتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کا الگ الگ ڈیوٹی ہے یا آپ کا رہتے ہیں ہماری نائٹ کی ڈیوٹی ہے دن کی ڈیوٹی کسی اور کی ہوتی ہے ہم ایسا یہاں پہ سکوٹی رہتی ہے اور سکوٹی اسی پرپس سے ہے کہ در روم کی دیکھ ریکھ کریں ہم لوگ کوئی وجہ کانڈنا ہونے پائے اس لئے میری ذیمہ داری ہے میں برمسٹ کی اس کو ذیمہ داری نہیں بھاتا ہوں اور سلاو علیکم ماشاءاللہ جن سے بھی بات ہوئی وہ گارڈ تھے جو برابر تینات رہتے ہیں یہاں پر مختلف لوگ یہاں پر رہتے ہیں مختلف گارڈ یہاں پر نگرانی کرتے ہیں اس گیٹ کے پاس کون آ رہے کون جا رہے ہیں اب آپ کو انشاءاللہ اب یہاں کا منجر آپ سامنے دکھائیں گے آپ کو یہ دیکھئے یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت حسین منجر ہے یہاں کا آپ کو مختلف مقامات اور جتنے بھی ہم سے ہو سکتے ہیں ویڈیو کیمرے میں قید کر لیں گے انشاءاللہ یہاں کی دلکش منجر کو آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ آپ کو اور بھی جگہ کی زیارت کرائیں گے انشاءاللہ یہاں پر بہت اچھے اچھے مقامات ہیں دیکھئے کر کے انشاءاللہ آپ کو میں دیکھاؤں گا یہ دیکھئے حضرت ٹھول رہے ہیں ابھی جب میں ویڈیو کر رہا ہوں صبح کا یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں نہیں تو اثر بعد اور کسی وقت یہاں پہ بہت سے طلبہ رہتے ہیں جو آپ کو دیکھنے کے ملے گا ابھی صبح ہے تو لوگ کوئی اپنے کمبل میں آرام کر رہے ہیں کوئی سو رہے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھتے جائیے یہ کر کے ماشاءاللہ آپ کو صرف یہ باہری حصہ دکھا رہا ہے بھی اندر مسجد کا بھی حصہ آپ کو دکھائیں گے سب یہ گیٹ کے پاس کا وہ ساری چیزیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ اپنے بھی حسین منجر ہے آپ دیکھئے اپنے آنکھوں سے اور یہ باغ یہاں پہ کئی سارے باغات ہیں جو آپ یہ باہر جو حصہ ہے گیٹ میں جسٹ این کریں گے تو یہ باغ نجر آئے گا آپ کو باغل میں یہ دیکھئے بہت دور میں ہے باغ جو سامنے بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں اس کا ابھی ایک نام ہے عباسیہ بیلڈنگ کے نام سے جانتے ہیں عباسیہ بیلڈنگ اور یہ باغ دیکھ رہے ہیں اس طرح تقریباً پونے آٹھ بج رہے ہیں بھی اس وقت کا یہ منجر ہم دکھا رہا ہے آپ کو یہ دارالعلوم کے عظم الشان بیلڈنگ جس عباسیہ بیلڈنگ یا قدیم بیلڈنگ یا دارالعلوم بیلڈنگ کہا جاتا ہے جیسے نواب بہاولپور عباس نے اپنے سرفے سے خرچے سے بنوایا تھا دارالعلوم کے عظم الشان پرشکو دیدہ زیب یہ عمارت ہے اور قدیم طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے جس کی مثال ابھی بہت مشکل سے ملتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں بہت بڑا پانی ٹینک ہے یہ آپ کو انشاءاللہ دارالقاجہ دارالیفتہ بھی ابھی دیکھانے کو اسیش کریں گے آپ دیکھیں یہاں پر یہ بورڈ لگے ہوئی ہے دیکھئے یہاں پر دیکھیں یہ بورڈ یہ دیکھیں یہ دارالیفتہ دارالقاجہ کا بورڈ لگا ہوا ہے یہ بہت بری عمارت ہے یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو ہم چاروں طرف کا چاروں طرف کا وہ سامنے کینٹین ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم آپ کو سامنے رکھیں گے کینٹین کو بھی وہاں کا بھی نظر آپ کو ہم دکھائیں گے اکثر بچے تلوہ جو ہے آسر کی نماز کے بعد وہ کینٹین میں آتے ہیں چائے وغیرہ کچھ کھڑیتے ہیں پیتے ہیں کھاتے ہیں تو ابھی تو یہ نظرہ نہیں دیکھنے کو ملے گا آپ کو ہم انشاءاللہ بہت اچھے سے کینٹین کا آج بھی ویڈیو بنا کر دکھائیں گے آپ دیکھیں ہمارے 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 یہ سامنے گراؤنٹ ہے آپ کو بلڈنگ اور یہ سامنے nuts ہمارے ہمارے olution ہمارے 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 اور ہمارے کے کنارے جو راستہ ہے اس پر ہم لوگ چل رہے ہیں راستے پر اور آپ کو گراؤنڈ کا جو بچے آسرباد پوری بھیڑ رہتی ہے بچوں کا کھلنے کا وہ فوٹبال میچ وغیرہ سب ہوتا ہے یہاں پر یہ پوانے جمانے کی بائک یہ افریکن بیلڈنگ ماشاءاللہ یہ افریکن بیلڈنگ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں بچے رہتے ہیں ماشاءاللہ بیلڈیش کے بھی بچے رہتے ہیں تھائلینڈ ملیشیا افغان دیکھیں بہت بری بڑی امارت ہے ندبہ میں ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں وہ کار آ رہی ہے کار ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گراؤنڈ یہ بہت بڑا میدان ہے یہ دیکھیں سامنے سے ہم لوگ اس کا کینارے کھرے ہیں اور وہاں اسی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ سامنے مسجد ہے ماشاءاللہ بہت اچھا دیکھ رہا ہے یہاں سے آپ کو مسجد کا بھی تعریف کرائیں گے اندر کا بھی یہ باہر کا ہی ساب جو دیکھ رہے ہیں سامنے سے ہی ویڈیو بنائیں گے اور اندر میں کوان خانی بچے کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اس کا بھی دلکش منجرہ نظرہ آپ کو ہم دکھائیں گے یہ دیکھیں دیکھیں اللہمہ شیبلی نومانی لیبریری ندبات العلماء ماشاءاللہ ان کا بھی تعریف آپ کو ہم کرائیں گے اور اندر جائیں گے ان کا بھی اندر کا بھی وہ نظرہ حسین نظرہ آپ کو ہم دکھائیں گے یہ لیبریری بہت قدیم لیبریری ہیں اللہمہ شیبلی کے نام سے یہ اصرباد یہاں بھیڑ رہتی ہے بہت زیادہ ابھی تو کچھ بچے کھیل رہے ہیں مدرسے کے بچے اصرباد یہاں بہت لوس پھٹھاتے ہیں اس میدان سے آپ دیکھ رہے ہیں اللہمہ شیبلی نومانی لیبری ندبات العلماء یہ دیکھئے یہ انگلیس میں لکھی تحریر ہے یہ بہت بری عمارت ہے آپ کو دیکھئے کیمرہ جہاں تک ہو آپ کو کوشش کر رہے ہیں پورے دکھانے کی دیکھئے دیکھئے یہ دیکھئے میرگیٹ یہ دیکھئے بہت بری عمارت ہے آپ کو پوری کوشش کر رہا ہے پوری عمارت کو دکھانے کا دیکھئے یہ سامنے مسجد مسجد نومہ یہ بچے یہاں پر رہتے ہیں یہ ہوسٹل ہے اب الحسل ویلڈنگ اس کا نام ہے ماشاءاللہ یہ آساتی جا بھی ہیں آساتی جا لوگ بھی چھلکت بھی کر رہے ہیں آپ وہ سامنے بھی ہوتل ہے ہاں پھر لوگ چاہ پیتے ہیں جاکر کینٹین اچھا جاکر کینٹین ماشاءاللہ یہ دیکھئے اس طرف جاکر کینٹین ہے ہم لوگ نے کل یہاں پر چاہ بھی پیا تھا اور یہ دیکھئے سامنے کی ماشاءاللہ یہ دیکھئے اندر تو ابھی نہیں جا سکتے ہیں آپ کو باہر سے دکھا دے رہے ہیں مقام بھی لگا تو انشاءاللہ دکھائیں گے یہ دیکھیں سامنے کی بھی ہمارت اللہ ماشیب لیر لیبریری کا یہ دیکھئے بہت بری ہمارت ہے یہ انشاءاللہ کیا بھی تعریف کریں گے یہ دیکھئے اور یہ بھی ایک دکان ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ دیکھئے آپ یہ سامنے والی مسجد جو آپ کو گراؤنڈ کے پاس سے دکھایا تھا یہاں سے بھی دیکھئے بلکل صاف نظر آ رہی ہے آپ کو اندر جا کر کہ وہ تعریف کرائیں گے ماشاءاللہ چلے آپ کو ہم چل رہے ہیں آپ کو اور مقامات کا تعریف کرائیں گے یہاں کا حسین منجر بہت اچھا لگا ہمیں یہ دیکھئے سلمانیا بیلڈنگ یہ جو آپ دیکھ رہے سلمانیا بیلڈنگ ہے یہ باہر کا حصہ آپ کو سامنے سے بھی دکھائیں گے یہ ابو الحسن بیلڈنگ آپ کو آپ بنے رہی ہے آپ کو اندر کا بھی پورا حصہ انشاءاللہ دکھائیں گے سلمانیا بیلڈنگ یہ مطبخ ہے یہ مطبخ یہ مطبخ خانہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مطبخ خانہ کافی پورانا لگ رہا ہے پینٹوینٹ بھی دیکھ رہے ہیں ساپ پورا اور چکا ہے یہ سلمانیا بیلڈنگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ یہ بھی بیلڈنگ جو دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ یہ بھی بیلڈنگ ہیں یہ بھی بیلڈنگ یہ باہر کا حصہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں نظارہ یہ دیکھئے سامنے مونگیری اچھا ہے اور یہ سلمانیا جو اسے قبل آپ نے آپ کو دکھایا تھا یہ سب باہر کا یہ اطراف ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ آپ کو میں دھیری دھیری کر کے میں سب کا ویڈیو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی بیلڈنگ کیا یہ بھی دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ میں گھٹ یہ دیکھئے دلکش منجر یہاں کا یہ ہے سامنے مارے لالی بیلڈنگ یہ اس کا نام ہے شبیلی بیلڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو لالوالی بیلڈنگ شبیلی بیلڈنگ ماشاءاللہ بہت دلکشنہ جا رہا ہے بہت حسین و جمیل منجر آپ کو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ اسی دارے کو قیامت تک قائم و دائم رکھیں یہ دیکھئے بہت قربانی ہے دارے کی یہ دیکھئے آپ کو پانی ٹرنگ کے بہت قدیم زمانے کی آپ کو سامنے سے دکھانے کوشش کر رہے ہیں بلکل ماشاءاللہ آپ سمجھ رہا ہوں کہ بچے نظر نہیں آ رہے ہیں بچے ابھی فجرباد ابھی سارے بچے روم میں ابھی ہوتے ہیں سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں کوئی سو رہے ہوتے ہیں یہ دیکھئے سبا کا آپ کو منجر میں دکھا رہا ہوں اس وجہ سے آپ کو بچے تلوہ نظر نہیں آ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اسی دارے کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت منجر ہے آپ دیکھئے لوتھ اٹھ لیجئے آپ دیکھ کر کے لوتھ اٹھائیے ماشاءاللہ پوتی شندار یہ حجرت اخبار پر رہا ہے یہاں پر اللہ نانجا قادری صاحب یہ دیکھئے ماشاءاللہ مسجد مسجد بلکل جو ہے بیچ میں ہے اس لئے جہاں بھی نکلیں گے آپ مسجد کے ہی پاس نکلیں گے جس طرف سے نکلیں گے ماشاءاللہ سلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا یہ حسینوں منجر جبیل منجر آپ کو دیکھا رہا ہے بہت دلکشن منجر یہ رحمانی بلڈنگ ہے ماشاءاللہ دیکھئے بہار سے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بہت بڑی بلڈنگ یہ عمارت ہے آپ کو کوشش کر رہے ہیں کمرے میں اچھے سے دکھائیں اب یہ صوبہ کا سواہٹ ہو رہا ہے یہ صوبہ کا وقت چلی ماشاءاللہ یہ آپ کو اندر کا حصہ دکھا رہے ہیں رحمانی بلڈنگ کا یہ اثر بلڈنگ اچھا یہ اثر بلڈنگ ہے میں واقف تو صحیح سے نہیں ہوں یہاں جو طلبہ مولانا انجار قادری صاحب ہیں ان سے تعریف کر کے میں قرار رہا ہوں آپ کو ان سے پوچھ پوچھ کر کے مجھے اس کے بارے میں بھی علم نہیں ہے بہت ساری بلڈنگ یہاں ہیں چلی ماشاءاللہ یہ دیکھیں موسیقی 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 ایسا مونگری بیلدن ماشااللہ یہ جو پیلے والی بلکی اثر بیلدن ماشااللہ یہ دیکھئے ندبا کریں حسین منجر آپ دیکھئے آپ لطف لیجئے یہ ملان جا ربانی صاحب اخبار پر کر کیا یہاں سرے یہ دیکھئے آپ کو ہم کیمرا سے کوشش کریں گے دیکھئے پوری بلدن کو قید کریں کیمرا میں دیکھئے ماشااللہ بہت حسین منجر یہ لگا ممارت کے معاملے میں یہ دیکھئے بہت بہت اس میں اس میں حسین 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 عشین یہ بالائی جانے کا راستہ اوپر جانے کا راستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیری یہ دیکھیں جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے مسجد ہے یہ مسجد بلکل سینٹر پر ہے جو انشاءاللہ آپ کو ہم اندر کا بھی سا دکھائیں گے یہ کون سی جگہ ہے یہاں پر یہ سامنے یہ حجہ جی کا کمرا یہ میمان کھانا چاہیے میمان کھانا یہ دیکھیں میمان کھانا کوشش کرتے آپ کو اندر کا یہ ویڈیو دیکھا ہے یہ چھوٹی والی کاری ناجم صاحب کے گھاڑی آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہوتا اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں میمان کھانے کے ویڈیو میں آپ کو اندر سے دکھانے کوشش کر رہا ہوں یہ اوپر کا طرف جانے کا راستہ ہے اور یہ میمان کھانا ماشاءاللہ میمان کھانا بھی یہاں زبردست اور بہت ہی پورا معقول انتجام ہے یہاں بھی میمان کے لیے آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں یہاں کی جراد کے لیے پودی کرنے ہی ہوگی یہ آپ کو مسجد کے باہر کا حصہ دکھانے کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ راوٹو اکشا والے بھی یہاں تک آ جاتے ہیں یہ دیکھیں مسجد کے ہم لوگ ٹھیک سامنے ہیں اور یہ دیکھیں یہ مسجد کے سامنے تلوہ لوگ اب دھیرے دھیرے رب سے باہر نکل رہے ہیں اور باہر نجرا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ مسجد کے باہر کا حصہ آپ کو دکھا رہے ہیں مسجد کے ٹھیک سامنے یہ وضو خانہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے سامنے والی وضو خانہ ہے جو آپ کو دکھانے کے اندر بھی دکھائیں گے وہاں کا حصیل منجر بہت ہی شاندار جاندار ماشاءاللہ یہ دیکھیں سامنے جو آپ کو میں نے دکھایا تھا وہ بیلڈنگ یہ سامنے راستہ بہت چورہ راستہ ہے یہ یہ دیکھیں ندوہ کے تلوہ ماشاءاللہ اخبار پڑھ رہے ہیں اخبار پڑھنے کا بھی یہاں معمول ہے یہ رجوان ندوی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان سے کچھ بات ہے آپ کو سامنے رکھیں گے ان سے پوچھیں گے کہ حضرت کچھ تعریف کرائے آپ ندوے کے بارے میں آپ تلوے میں یہاں کی میں درجہ تکمیل فجیلت میں پڑھتا ہوں محمد جوان ہے میں سے تعلق رکھتا ہوں اور درجہ تکمیل میں پڑھتا ہوں اور ہمارے جو ہے شایخ مولانا شایخ نیاز صاحب اور مولانا شایخ جگریہ صاحب ہیں اور مولانا خالد غازی پوری صاحب جو کی درس حدیث کا درس دیتے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں مولانا فرمان صاحب ہیں جو کی ندوے کے امام ہیں اور یہاں کے نازم مولانا حضرت مولانا رابے صاحب ندوی دامدوار کا دھوم ہیں اور نازم مولانا بلال صاحب ہیں جو کی ہم لوگ کو ایک ایک دن درس دیتے ہیں فکر اسلامی کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں اور ماشاءاللہ یہاں ندوے کا جو ہے تعلیمی سلسلہ بہت اچھی جائے دیکھیں ماشاءاللہ یہ مسجد کے باہر کھائی صاحب کو ہم دکھا رہے ہیں مونگری بیلڈگ مونگری بیلڈگ ہے نا ماشاءاللہ دیکھیں دیکھیں کوشش کرتے ہیں یہ اوپر جانے کا راستہ ہے کوشش کریں گے پورا دیکھا ہے سولر سسٹم جو اوپر دیکھ رہے ہیں پورے کسور بیچھا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بچوں کے پورے پریس کر رہے ہیں یہ دیکھیں دھو بی شاید ہاں دھو بی جی جی یہ دیکھیں بچوں کے پورے پریس کر رہے ہیں ہاں 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 یہ سلیمانیا بلڈنی کا آپ کو میں نے ذرا دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ ہاں 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 یہ دیکھیں جنردہ کا دعول مطالہ ہاں آپ کا اندر کا بھی اسے انشاءاللہ دکھائیں گے ہاں یہ دیکھیں ہاں ہمارا اقیام اسی میں ہاں سنمین یای بلڈنگ کا یہ یہاں سے نکلنے کا آستہ ہے دونوں تھرف محبا کامرے پر آپ جاتے ہیں جہاں پہ حضرت راتے ہیں سلام یہ انجار صاحب کا کمرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارا قیام ہے ہم لوگوں نے دو دن ماشاءاللہ اب ہم پہنچ چکے ہیں ندوے کے بھل بھلائیہ مقام پر یہاں بچوں کا درس گیا جاتا ہے طلبہ یہاں جو ہے درس لیتے ہیں تو اساتیجہ بہت سے اساتیجہ یہاں پر آتے ہیں اور مختلف کلاسیج کے بچے یہاں پر درس لیتے ہیں اساتیجہ سے اور یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ گراؤنڈ ہے مسجد کے سامنے جیسا کہ پہلے آپ کو دکھایا گیا تھا یہ ٹھیک اوپر سے میں ویڈیو لے بنا رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اساتیجہ طلبہ سب آ رہے ہیں سب اساتیجہ سے درس لیں گے یہ دیکھیں اس سائٹ میں آپ کو کیمرے سے اچھے دکھانے کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ کو دکھاؤں گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بچے لے کلاس کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اساتیجہ کلاس دے رہے ہیں درس دے رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اوپر سے ہی سارا حصہ ہم لے رہے ہیں ویڈیو کر رہے ہیں آپ کو دکھائیں گے یہ دارال قاجہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ طلبہ لوگ ہیں یہ مینار دیکھ رہے ہیں آپ بھول بھولیا کا اب آپ کو پھر سے اندر کا منجر آپ کو دکھائیں گے آئیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور بچے آہ بھی رہے ہیں دھیرے دھیرے کر کے کلاس بھڑ جائے گی یہ دیکھیں حضرت صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے صادق ندوی صاحب ہمارے دیما کا پروسی گاہ ہو رہا کے جو سٹے ہیں وہاں سے یہاں استفادہ کر رہا ہے ندوہ سے ماشاءاللہ ہاں صادق ندوی صاحب میرے ہم درس ہیں جی جی ہرا فضیلت میں ہیں تکمیل میں خصوص کا بھی ارادہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ندوی کا بھول بھولیاں یہ سیڑھی اس سے نیچے بھی جا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں مینہ بہت قدیم اس سے نیچے بھی اتر سکتے ہیں بہت ہی شایمدار طریقے سے بنایا گیا یہ دیکھیں یہ پارک سامنے آپ کو دکھایا گیا تھا پہلے ہاں ہاں اور چلے اندر آپ ہاں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کیا بنایا گیا ہے کبھی یہ ہاں کرتے ہیں یہ ہاں کرتے ہیں یہ ہاں کرتے ہیں جی جی آپ کو یہ دیکھیں سامنے وہ بغل میں روڈ یہ ہائی وی ندوہ سے مینگیٹ کے پاس سے وہ روڈ آتی ہے وہاں پر دیکھو امینگیٹ کو آپ کو جہاں سے میں سرو سرو سے آپ کو بجو بنایا تھا یہ دیکھیں اور ہاں آگے تک جا رہے ہیں دیرے دیرے سیری سے ماشا اللہ یہ دیکھیں سامنے یہاں پر تلوہ لوگ کھا رہے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ یہ دیکھیں اوپر سے آپ کو نظرہ دکھا رہے ہیں ماشا اللہ یہ پارک سامنے مسجد نظر آ رہے ہیں ماشا اللہ یہ درسگاہ ہے بچے یہاں پر درس لیتے ہیں ماشا درسگید اگر آپ کو جہاں ماشا اللہ یہ دیکھیں انتو ہیں ایدھیں ملشان میدی اسلام علیکم خریت یہ ماشااللہ یہ طلبہ ہے یہ درس لے رہے ہیں ماشااللہ باتی خوبصورت نظارہ ہے یہاں اسلام علیکم خریت ماشااللہ کچھ بولیں گے آپ کچھ بولیں گے انٹروی دیجئے کسی دعا میں مولنا ہے کچھ بتائیے آپ سے ہے کیا یہاں بچوں کی کچھ ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم یہاں ندوے کے ایک متعالیم ہیں ندوے کے سٹوڈنٹ ہیں یہاں پر ایک یہاں پر ایک جو ہے اسلامی شریعت کے تحت یہاں پر تعلیم ہوتی ہے اور علم الدین کا سلسلہ جو ہے یہاں پر سو سالوں سے زیادہ سے چالو ہے اور اس جامعہ کی اور اس ندوے کی ایک تاریخ رہی ہے یہاں کے وہ علماء جو ہندوستان کی آزادی میں جنہوں نے حصہ لیا وہ بھی اس مدرسے کی تعاون میں شامل رہے اور پھر علیگرد میں جنہوں نے علیگرد کے تعاون میں اور علیگرد کے بانیان میں جو تھے ان علماء میں سے کچھ علماء یہاں پر ندوے کی بانیان میں رہے اور پھر اسی طرح سے اس کا سلسلہ جو ہے تعلیم و تعلم کا چلتا رہا اور اس کی سب سے نمائیہ کامیابی اور مشہور اور معروف ہونے کی وجہ یہ بنی کہ اس کے اندر اصلی اور اصلی علوم اور دینی علوم دونوں کو جمع کیا گیا کیونکہ ہندوستان کے حالات اس وقت اس طرح کے تھے کہ جو ہے کچھ ادارے اس طرح کے تھے اور ایک ادارے ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک آسری علوم کو لے کر شدت پسندی اختیار کی تھی اور ایک اس طرح تھے کہ جنہوں نے دینی علوم کو لے کر شدت پسندی اختیار کی تھی اور اس وقت ہندوستان میں حالات جو تھے اعتدال کی تھے اور اسلام بالکل اعتدال پر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اعتدال کے مطابق لائے اور اسلام ہم کو یہی تعلیم دیتا ہے پھر اس مدرسے نے اس مدرسے کی نمائیہ کامیابیوں میں سے ایک سب سے بڑی کامیابی یہ رہی کہ اس نے اپنی قرآن کو سیکھنے کے لیے اصل قرآن اور حدیث کو سمجھا نہ کہ جو ہندوستان کی تحصیب و تمدن چلی آ رہی ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے یہ کہا ہمارے علماء نے یہ کہا علماء اور پیر صاحب کا جو حوالہ دیا کرتے ہیں لوگ اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے ندوت العلماء کے علماء نے اس سلسلے سے سب سے زیادہ مدد نظر اور پیش نظر رکھا کہ یہاں پر جو ہے قرآن اور حدیث کو سب سے پہلے نمبر پر توجہ دی جائے گی اس پر ماشاءاللہ میں نے ندوہ کی ایک تعلیم علم سے آپ کو تعریف کر رہا ہے ندوہ کے بارے میں اور انشاءاللہ اس کا نظرہ اور دکھانے کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھا ہے بھولی بھولا ہے کے اوپر سے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ اب باسیا بیلڈنگ ہے اور اس کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ پہلے آپ کو دکھایا گیا تھا یہ دیکھئے یہاں سے اور اچھا نظرہ دیکھنے کو لگ رہا ہے